یہاں پہ سہن کے سوال رفتہ ہے کہ یا رسول اللہ کیا یہ ممکن بھی ہے کہ حق کہیں اور جائے علی کہیں اور جائے اصلا یہ کہنا کیوں پڑھا ہے یہ بول دیتے ہیں علی حق کے ساتھ آئے حق علی کے ساتھ آئے جہاں علی جائیں وہاں چلے جائیں یہ کیوں کہا کہ یہ مت دیکھنا ہے حق کہاں جائے یہ دیکھنا کہ علی کہاں جائے چند لمحوں کے لئے رسول نے اس جملے میں حق اور علی کو کیا کیا ہے جدہ کیا ہے کہ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے مطور یہ تصور بھی نہ کرنا کہ حق علی سے جدہ ہو سکتا ہے ذہن میں یہ وہم و گمار بھی نہ لانا کہ حق علی سے جدہ ہو سکتا ہے اور یا رسول اللہ نے اسے جملے آپ نے کہا کیوں لیکن نبی اے امت کے کرتوتوں سے واقع ہے کہ جس طرح موسیٰ کی امت اپنے نبی کے بعد بگاڑ کا شکار ہو گئے فرما ساہ و ساہ جو کچھ موسیٰ کی امت نے کیا وہ کچھ میری امت کرے گی وہ بھی فرقوں میں پٹی میری امت بھی فرقوں میں پٹے گی اب آسان میں سے آدونہ کسی جوانے کا مولانا ہم رمضان میں جب ٹی وی کھولتے ہیں پانچ بڑے بڑے علماء ٹی وی بھی میٹھے ہوتے ہیں کوئی آفذ حدیث کوئی آفذ قرآن کوئی مفتی کوئی مولوی بڑے بڑے ٹائٹل والے لوگ آپ کہتے ہیں ہمیں سادہ سے بندے کوئی نائی ہے کوئی بورچی ہے کوئی کک ہے کوئی انجنئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے صبح سے شام تک اپنے کاموں میں وزی اپنی رزق حلال کی تلاش میں رات کو آکے تھوڑی دیر کے یہ ٹی وی کھولتے ہیں جب رمضان کا مہینہ ہے تھوڑی باتیں مولویوں کی بھی کیا کر لیں سونے اب کہتے ہیں سارے قرآن پڑے ہوئے سارے حدیث پڑے ہوئے لیکن مولانا جب ٹی وی کھولتے ہیں یہ چار پانچ مولوی آپس میں ایسے لڑتے ہیں یہ اس کو کہہ رہے تو غلط ہے تو بدعتی ہے وہ اس کو کہہ رہے تو شرک کر رہے اب کہہ رہے مولانا سمجھ نہیں آتی جنہوں نے بیس سال پچیس سال چالیس سال دین پڑھا جب انہیں ہی پتا نہیں کہ اب کیا ہے اور باطل کیا ہے ابھی عوامی بات بتا رہا ہوں یہ مدرسہ کس کا دیوبندیوں کا یہ کس کا حیلِ حدیث کا یہ کس کا کرلپیوں کا یہ کس کا مسئلنشیوں کا کرونوں روپے خرج ہو رہے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں بیس سال بچیس سال تیس سال چالیس سال اتنی محنتیں اب سب پڑھ کیا رہے ہیں وہی حدیث وہی ایک ہی قرآن ہے کوئی دس قرآن تو ہے نہیں وہی قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہا ہے آر رسول اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے آر رسول اللہ یہ بھی کہہ رسول لیئے کا وہ بھی کہہ رسول لیئے کا اور اتنا تیس پیتیس سال پڑھنے کے بعد بھی یہ سادہ سا مسلمان بیچارہ جو آدھا گھنٹہ نکالتا ہے کہ مولانا چار ملوی پانچ ملوی ایسے لڑ رہے ہیں اگر بیچ والا اینکر نہ ہو یہ تو غزیب خود ہو یعنی کوئی نہ کوئی کسی کو جنت بھیج ہی دے وہاں پر بیٹے بیٹے ہو کب اتنا پڑھنے کے بعد بھی انہیں پتہ نہیں لگا کہ آپ کیا ہے باطل کیا ہے میں نے کہا مسئلے کی جڑھ دھونڈ کہ مسئل کیا ہے یہی حال جو آج تیرا ہے میں نے کہا یہی حال چودہ سو سال پہلے مسلمانوں کا تھا یہاں چار پانچ مدرسے کے بڑے لکھے مولوی پیٹھ ہیں جنہوں نے قرآن پڑا حدیث پڑی یہاں رسول خدا مسلمانوں کے درمیان سے رہلت فرما کے چلے جاتے ہیں اب جو پیچھے بچے یہ بھی رسول کے دائمائیں گٹھتے ہیں جنگوں میں ساتھ ہجرت میں ساتھ خیبر میں ساتھ خندق میں ساتھ بدر میں ساتھ رشتہ داریاں بزرگ اشخاص اب امت تو سب کا احترام کرے امتی تو احترام کرے نبی کے رائٹ پہ لیٹ پہ جنگوں میں ساتھ بڑے بڑے اصحاب کرام امت کیا کرے احترام کرے یہ دن رات رسول کے ساتھ رہے تھے نبی کے ساتھ رسول کے ساتھ پڑی کوئی قاتب اوہی بنا کوئی قاری قرآن بنا کوئی صاحب حدیث بنا ظاہرے امت تو سب کا کیا کرے احترام کرے امت علی کا بھی احترام کرے امت ابا بگر کا بھی احترام کرے امت عمر کا بھی احترام کرے امت عزمان کا بھی احترام کرے بعض امتی بھمیر شام کا بھی احترام کرے کہتے تھے کہاتے بے بڑے بڑے لوگ ہیں بھائی رسول کے ساتھ گھومتے پڑھتے تھے امت کیا کرے اصحاب کا بھی امت احترام کرے کوئی نبی کی بیویاں ہیں جہرے نبی کی بیویاں ہیں احترام تو پڑھتا ہے اب پیچارہ امتی تو سب کا احترام کرتا ہے جیسے آپ بولتے ہیں چاروں پیچاروں مول دیئے وہ کہتے تھے سارے کے صاحب کیا ہیں اصحاب ہیں اب مسئلہ کب بنا جب یہ بڑے آپس بیلرز بڑے جنگ سفین ہوئی علیمی صحابی امیر شامل صحابی دونوں لڑ پڑے مسئلہ حساس تا ہوا جنگ جمل ہوئی ایک طرف علی دوسری طرف بھی کوئی مزاق کی پاتھ نہیں ہے نبی کی سوجہ تلہا صبح کم قد کاتھ والے صحاب نہیں ہیں بہت بڑے سارے ایک طرف نبی کی بیوی دوسری طرف انہی کا بھائی محمد ابنہ بیوی بہن ایک طرف بھائی دوسرے طرف داماد ایک طرف زوجہ دوسرے طرف صفیر بیشی طرح صحاب صحاب کے مقابلے میں جمل میں زوجہ علی کے مقابلے میں اب امتی کیا کرے یہ میں چاہرہ کہاں جائے اب بولتا ہے علی ادبر ہے تو علی کے ساتھ جائے گا سامنے والے کو مانا پڑتا ہے اور وہ دوسرا بولے کہ زوجہ ادبر ہے اور زوجہ کے ساتھ جاتا ہے علی کے مقابلے مانا پڑتا ہے ادھر بھی بڑی شخصیت ہیں ادھر بھی بڑی شخصیت ہیں یعنی پانچ منٹ کے لیے آج تصور کرو اگر تم اس زمانے میں ہوتے کتنے کنفیون ہوتے بات باہر کے لیے یہ گھر والے ہی آپس میں لڑھ پڑے ہیں تو بندہ کیا کرے بھے جاؤں تو کہاں جاؤں دو حالتیں ہیں یا حالی کے پاس جائے یا نبی کے زوجہ کی طرف جائے یا بیچ کا راستہ اختیار کر کے گھر پہ سو جائے کہ بھئی میرا نہیں جائے دونوں کیفید کرے تو کیا کرے اب نبی کے ذہن میں یہ ساری سوچیوشن ہے کہ میرے جانے کے بعد بڑے بڑے بر جاوہ سنے لڑیں گے میرے جانے کے بعد فتنے ہوں گے امت میں جھگڑے ہوں گے اب ظاہر بیچارہ امتی علی کو بھی اقسم جھے امیر شان کو بھی اقسم جھے نبی کی زوجہ کو بھی اقسم جھے امار کو بھی اقسم جھے تلہار زبیر کو بھی اقسم جھے فتنے رہے تو کیا کرے کیونکہ سارے نعرہ کس کا لگا رہے تھے حق کا لگا رہے تھے لا حکم اللہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا یہ نعرہ حق کا ہے اب نبی نے کہا تجھے سارے حق والے لگ رہے ہیں یہ نہ دیکھنا کہ حق کہا جا رہا ہے یہ دیکھنا کہ علی کہا جا رہے ہیں حق کی باتیں کرنے والے کہا جا رہے ہیں بھئی مزا کے دور بھئی آپ میرا اترام کرتے ہو کس وجہ سے میری وجہ سے یا حسین کی وجہ سے کسی مولوی کا اترام کیوں ہوتا ہے کسی زاکر کا اترام کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ ذکر حسین کرتا ہے مطلب اس میں اس کی ذات کا کمال نہیں کل پسل جائے راستے سے تو اترام دن گیا اترام تھا اس کا اپنا نہیں کس نے اترام کرائے پہ حسین سے لیا تھا کسی مولوی کا اترام اترام اس کا اپنا نہیں تھا کرائے پہ لیا تھا مثلا کمولا نے اس کو بیٹی دے سکتا پہلے دیکھو مسلمان ہے کے نہیں پھر دیکھو مولائی ہے کے نہیں اب کل اس نے کلمے کا انکار کیا نکابی فتح بندہ بھی نجس مطلب اس کے پاس جو کچھ تھا اپنا نہیں تھا اس نے گویا اللہ سے کرائے پہ لیا تھا کلمہ پڑھا تو اللہ سے عزت کرائے پہ لی علی کی ولایت کا اقرار کیا تو ولایت اس نے کرائے پہ لی جب تک اقرار کرتا رہے گا عزت رہے گی جب تک کلمہ پڑھتا رہے گا عزت رہے گی مطلب میرے پاس میرا اپنا کچھ بھی نہیں جو کچھ ہے میں نے کس سے دیا ہے کرائے پہ لیا ہے اسی طرح فرمائے ہر مولوی ہر مفتی جب اللہ کی باتیں کرے جنت کی باتیں کرے حق کے منارے مارے یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اللہ سے لے رہا ہے مکر گیا تو اس کا احترام کیا ہو گیا ختم اور آسان کر کے سمجھاؤں آپ نے چامل کھائے چامل میں تھا نمک آپ نے سوال کیا چامل کی نمکینی کہاں سے مطلب اس کی نمکینی اس کی اپنی نہیں ہے آپ کی بیمی نے کہاں ہی نمک سے مطلب چامل نمکین بس ذات خود نہیں ہے اسے نمکینی نمک سے ملتی ہے یہ کرائے پہ نمک لیتا ہے اپنے اندر کرائے پہ ذائقہ پیدا کرتا ہے جس طرح چامل نمکین نمک سے ہوتا ہے اسی طرح مومن ولای علی کی ولایت سے ہوتا ہے یہ ذائقہ اشت علی اگر تیرے اندر آ رہا ہے تو ولایت علی سے آ رہا ہے یہ تو ہی کنشان جو تیرے مجود میں آ رہا ہے کلمہ الہ 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 سے آ رہا ہے تو نمک چامل خود نمکین نہیں ہے نمک سے نمکین ہی لے رہا ہے آپ نے مجھے پانی دیا میں نے پیا خوٹ نیٹھا میں نے کہا کہ یہ پانی کے اندر مٹھاس کہاں سے آئی تو آپ نے مسئلہ نے کہا روح افضاء سے روح افضاء مٹھا کہاں سے بنا آپ نے کہا شکر چینی سے یا سیگری سے کسی بھی چیز سے کیا بنا مٹھا بنا تو پانی خود مٹھا نہیں ہوتا اس کے اندر شکر سے مٹھاس آتی ہے چامل خود نمکین نہیں ہوتے نمک سے نمکین ہی آتی ہے لیکن اب اگر کوئی آپ سے سہال کرے نمک کی نمکینی کہاں سے آتی ہے شکر کی مٹھاس کہاں سے آتی ہے تو کوئی نہیں بولے گا اس کی مٹھاس مثلاً چامل سے آتی ہے نہیں آپ کو لوگے نمک اپنی ذات کے اندر نمکین ہے اس میں کسی سے نمکینی دی نہیں ہے یہ خود نمک ہے شکر اپنی ذات میں میٹھی ہے اسے کسی سے مٹھاس لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح فرمایا علی کی ذات میں حق ہے علی نے کسی سے حق لینا نہیں ہے رسول کے بعد جو بھی حق لینا جا مسئلے سے سمجھو سب کے فاک چاملے پر نمک نہیں سب کے خود حق نہیں ہے حق کہاں سے ملے گا علی سے ملے گا جس طرح رسول کی ذات حق ہے بندہ کتنا بھی نیک ہو پر محمد کا قلمہ نہ پڑے تو فائدہ کیا بندہ بڑا نیک ہو پر اللہ کی تو عید کا اجرار نہ کرے تو فائدہ کیا فرمایا تو کتنا بھی عابد ہو پر جب تک ان کی مودت نہیں یہی تو فرما ان کی ذات کے اندر حق ہے ہم نیک بند کے لوگ بلتے ہیں بندہ بڑا متقی ہے کبھی بھی خراب ہو سکتے لیکن اہل بیت کی ذات کے اندر بسمت ہے تصابور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی سرابی بھی کیونکہ ذات کے اندر اب بندہ کہے کہ میں نمک کو میٹھا دوں ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی ذات کے اندر جو چیز وہ کبھی ختم نہیں ہوتی کہ ان کی ذات کے اندر حق ہے ان کی ذات کے اندر عسمت ہے ان کی ذات کے اندر علم ہے ان کی ذات کے اندر تقوی ہے ان کی ذات کے اندر توحید پروردگار عالم یہ راسخ کر چکی ہے اب یہ مد دیکھ نا کون حق کی باتیں کر رہا ہے کون جنت کی بات کر رہا کہ نہیں میں نے قبلہ حق بنایا ہے تو علی کو علی کہ اگر حق بھی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہے میں کہاں جانا ہے وہ علی کو گیتا ہے علی کہاں جا رہا ہے حدایت کو بھی اگر راستہ ظلاش کرنا ہوتا ہے تو سمجھو ہدایت ایک لڑی ہے اس میں کراجی پہنچ لائٹ کون لگائے جو راستہ دکھائے گا وہ حسین بن علی ہے جس طرح نو کی کشتی میں جو چڑھا وہ کامیاف ہوا اسی طرح حسین کی کشتی میں بھی جو چڑھے گا وہ کیا ہوگا کامیاف ہو جائے گا زہیر چڑھا پہلے عثمانی مکتب کشتی پہ چڑھنے کے بعد بلاہی بنی وحب کلوی چڑھا پہلے مسیح کشتی میں چڑھنے کے بعد کیا بنا حسین بنی تب ہی اس مجلس ازا کا رنگ کہ ہم واقعہ ہر مکتب میں تاثر آج یہ واحد مکتب ہے حسین کا جس میں کوئی تاثر نہیں ہم نیاز کرتے ہیں کبھی نہیں دیکھتے کھانے والا فرش عذا بچھاتے ہیں کبھی نہیں پوچھتے کون ہو آج تک دنیل کھانے کسی داڑی والے آنے دو لیکن اٹھنے کے بعد حسین کا کمان یہ ہے اسے رنگ حسین ہی میں دو دن دیتے ہیں ایک مدرسہ ایک پسجد کسی کسی اور کا اجتماع مجھے بتائی مصرح آپ کو پتا چلے کوئی نجدیوں کا اجتماع ہو رہا ہے کالے پکڑے پہن کے چلے آپ کو پتا چلے کوئی وہابیوں کا اجتماع بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے اور شیعہ سارے کالے کپڑے پہن کے کڑے بڑے پہن کے جائے گا ہمیں دور سے پتا ہوتا ہے اس کے اندر ظرف ہی نہیں ہے ظرف قبولیت ہے ہی نہیں کسی اور کو ایکسی کرنے کا شیعہ مسجد میں بے باک ہو کر عرم سننہ نماز پڑتا بے باک کوئی خوف اتنا خوف نہیں ہوتا کہ میں شیعہ مسجد میں جا رہا ہوں کوئی مجھے دھکا دے گا کوئی بولے گا کوئی تنز کرے گا فرنہ کی نہیں کچھ اللہ کا گھر ہے حسین کی تربیت یہ جسے آنا ہے آ جائے لیکن خدا کی قسم دوسروں کی مسجدوں میں بندہ جاتے ہوئے سو بار سوچتا ہے سوچتا اسی لیے ہے کیونکہ جو واقعات ہو رہے آج تک سنا کسی شیعہ نے مسیحیوں کا گر جا گر گر آج آج تک سنا ایک سی شیعہ نے دوسرے کی عبادت بناہوں کی بے دومتی کی لیکن ابھی جو واقعہ ہوا ہے شاید گجرام میں بتا نہیں جڑا والا میں عبادت خان یہ تربیت یہ جس مقدم سے تعلق رکھتے ہیں یہ وہ سوچ ہیں یہ حق کی دوری کا نتیجہ ہے یہ کشتی حسین سے اترنے کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان اتنا بے عدب اتنا وقی کہ دیت کے شرم آتے کہ یہ مسلمان ہے یہ نتیجہ ہے حسین کی دوری کا لیکن جو اس کشتی میں سوال ہو آج بے ان کا عدب دیکھو آؤ کربلا کے اروعین پہ دیکھو مسیح بوہرہ آگا خانی جو جس مقصہ اسے تعلق رکھتا اس تو حسین میں آتا ہے آج تک انہیں سبیلوں پہ نہیں لکھا کہ کون پانی پیے گا کون نہیں پیے گا کہتے بس پانی پیتا جا حسین کو سلام کرتا جا یہ احلاق جو آپ کے اندر ہے یہ حسین ہی رنگ ہے اسی رنگ سے لو سرکتے ہیں کیونکہ یہ واحد مکتب ہے کبھی غصے میں گولتے بھی ہیں شیعوں کے لئے غلط غلط الفاظ وہ بھی ان کا خوف ہے کیونکہ ان کے اخلاق میں اتنی نرمی ہے کہ ہر قوم کا بچہ اس مکتب میں آنے کے لئے تیار بجاتا ہے کوئی سختی نہیں ہمارے ہاں کیونکہ یہ اخلاق حسین ابن علی ہے یہ اخلاق سیدہ زینب ہے طاقت کے ہوتے ہوئے جو بدعا نہ دے اسے زینب کہتے ہے سیدہ سکینہ ایک جمعہ بولتی نا لیکن امام حسین نے کا بیٹی بدعا نہیں دے نہیں یہ اخلاق سیدہ ہے اسی اخلاق کی وجہ سے سارے فروپے کنڈے سارے ظلم کیے گئے لیکن اس کے باوجود خدا نے آپ کے وجود میں برکت عطا کی دن بدن مکتب اہل بیت پھول رہا ہے دن بدن مکتب اہل بیت کا رنگ پوری جہاں میں پھیل رہا ہے یہ وہ اخلاق ہے جس اخلاق ہم نے کیا کرنا ہے باقی کرنا اج وقت کیونکہ کافی گزر چکا ہے ٹائم جو ہم نے یہاں دیا ہو ہے ساڑھے آٹھ بجے کیونکہ آگے بھی ازادار ہوتے ہیں بچار انتظار کرتے ہیں اور اگر جتنا ہم لیٹ ہوں گے تو ظاہر رات کے دو بج جاتے ہیں پھر بندہ اتنا تھک کر پھر کھانا کھا کے سوئے گا تو نماز بھی اس کی جائے گی ہمارے گلے نہ کہیں پھڑ جائیں تو کوشش کریں اگر ساڑھے آٹھ بجے آپ لوگ آ جائیں تو زیادہ رائے زہل بیر سے انشاءاللہ استفادہ بھی کر سکیں گے اور کل انشاءاللہ آپ کو بتائیں کہ یہ جو کشتی نجات ہے اس پہ سوار بنے کے لیے ہمارے اندر کون اسی صفات بنی جائیں کچھ صفات اگر پیدا ہو جائیں آج بھی حسین کی کشتی کھڑی ہے کہ آئے کوئی مومن آپ یعنی اس وقت تصور کرو کہ حسین کی کشتی میں بیٹھے ہوئے تو بس ایسے کرو کہ اتارا نہ جائے آگئے ہو تو حسین فرسینے سے لگا لیں پر یہ ممکن نہیں کہ جب بہن کے خیمے میں گئی نا بہن زینب مجھے وہ کرتہ دو جو امہ زہرہ نے سیا کتنی محبت کرتے ہوں گے آپ کے خیال میں حسین اپنی امہ زہرہ سے کہ امام رضا کے یہ جملہ کافی ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں اور ہماری داتی زہرہ ہمارے اوپر حجت ہیں وہ کرتہ جو ماں نے سیا زیب تن کیا سیدہ زینب کہتی خنجر نکال کے کرتے کو پھار نا شروع کیا آسان تا حسین کے لئے ماں کی نشانی کو اس طرح پھار پھار کرنا زینب سے بھی رکا نہ گیا کہ حسین احمد زہرہ کے نشانی یہ تھاڑ کیوں رہے ہو کہ بہن زینب یہ جو لشکر قہر کھڑا ہے اس کی درد کی ذمہ واقف ہمارے جانے کے بعد ہمارے بطن سے ہر چیز نوٹ لی جائے گی صاحب حیاء ہیں حسین فرمائے میں نہیں چاہتا میرا بدن اریان ہو جائے اور امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے ان شہیدوں پر جن کے بدن اریان تھے یہاں تک تو آپ نے سنو اگلا جملہ فرماتے اسی خیمے کے اندر امام کی مگا ایک اور کرتے پر پڑی قالب نبی رنگ پر حسین نے یہ دوسرا کرتہ پہنا یہاں پوچھا حسین خود کہہ رہے ہو کہ ہر چیز لوٹ کے لے جائے گئے پھر یہ نیا کرتہ کیوں پہند رہے میں قربان جاؤں اسے قریم امام پہ فرمایا پہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹ نے آئے وہ حسین کے بدن سے خالی ہاتھ جائے ارے جو لوٹیروں کو اپنے بدن سے خالی نہ لوٹ آئے وہ اپنی مجلس میں آئے ہوئے آزاز آزاز کو خالی ہاتھ لوٹ سکتا ہے مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے ایسے مانگو جیسے حر نے حسین سمانگا تھا سینے سے لگا کر کہ بھئیہ ہر حسین کے سینے سے لگ جا اربعین کے دن قریب ہیں یقینا لوگ کربلا جائیں گے کچھ رہ جائیں گے حسرتیں تڑپ بارہا ہر ساتھ یہ جملہ پڑھتا ہوں کہ رہ جانے والے نے حسین سے شکایت کرنا شروع کر دی کہ مولا یہ سب جا رہے ہیں میں نہیں جن پایا اور کہنے لگا حسین کیا تیری زیارت صرف امیروں کے لیے ہے غریب نہیں اصل میں تیری کر رولا رات کو سو گیا خواب کے عالم میں حسین کے چہرے کی زیارت کہا وہ جائیں کہ حسین تیرے پاس خود آئے ہے یہ اندر کہا کر کہ حسین صرف امیروں کو بل آت میں خود زیارت کرانے آگئے تھا کا مولا بہت ابھی نہیں کرنا چاہتا تھا بس یہ تھا کہیں جوڑا مر جاؤں قبر میں ملائک کیا بولیں گے بدبخ حسین کی زیارت کا ثواب لے کر نہیں آیا اتنے سال دنیا میں گزار دیا امام نے کہا اس سے تجھے ڈرنے کی سواب جارت ملائے گا کہے ایک نشانی ہے جب مجھے سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آسم آ جائیں یا نہ سمجھنا تیرے آسم ہیں حسین نے تجھے تیرے سلام کا جوال لیا یہ سلام یاد کر لیا کریں جب دل تڑپے نا امام کی جارت کو پڑھ لیا کریں زندگی کا پتہ نہیں ہے اب جسے سلام نہیں آتے نام حسین تو سب کو آتا ہے خلوص دل سے اپنے مولا کو سلام کریں تاکہ ان سلام وں کے ذریعے سے سواب زیارت حسین بھی حاصل کریں السلام سلام حسین کی صدا کر نہ کر وَالَا وَالَا بِال حسین وَالَا السَّحَابِ بُلَن دَلَا سِحْسَلَام بُلَا بِاللَا حسین وَالَا لِهِ اَبْنَا وَالَا مَعْدَا وَالَا السَّحَابِ مَعْدَا 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 سکینہ کے ذرخمی کا نوم تین سلام کروں گا زہم کمان زندگی میں آپ نے ہر زاکر کے مسائل سنے ہوں گے لیکن علماء فرماتے اگر امام زمانہ کے ساتھ رونا چاہتے ہو تو کبھی زندگی میں زیارت ناہیہ پڑھا کرو کرو ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ ہے یہ جملے کسی زاکر کے نہیں کسی مولانا کے نہیں حجد خدا امام زمانہ کے جملے ہیں سنیں گے کیسے اپنے جد کے اسلام کرتے ہیں مصیبت کا ذکر کرتے ہیں لیکن صاحب مصیبت کا نام نہیں لکھتے ہیں نہیں بتاتے یا مصیبت کس مظلوم یا مظلوم کی یہ امام آپ کے ذہنوں پہ چھوڑتے ہیں فرمایا میرا سلام ہم نے سرخ سار امام امام زمانہ یہ کس کے سرخ سار میرے مولانے نام نہیں بتایا نشان بتایا فرمایا میرا موسیقی کبھی دانب کے تمہات میں رنگ کا لکھیا رسول خدا کی حدیث مسلمانوں کبھی ہے وہاں کبھی موں پہ نہ مار کر انہوں نے نبی کی نمازیوں کو تمہات مار ایسے میرے مولانے سلام نہیں کی رابی کہتا ہے زدان شام میں جب بابا کا کٹاں گوا زہر سکینہ کی گودی میں رو رو کے کہنے لگی میرے غریب وطن بابا او میرے دین دن کے پیاس بابا بابا تیری آنکھ بند کیوں آئے زہر آنکھوں کھولو زہر میرے زخمین رو خسار دیکھو بابا تیری سکینہ کا رو خسار چھتا تھا لیکن شغل کا ہاتھ بורا تھا میرا سلام انہوں نے شرف صحار را پر جنہ کا رنگ بدھل کرتا اگلا سلام سے بھی بڑا صد سلام بے قدیمی مومن و امام کے इشارffee کو سبجنا فرمایا میرا سلام آیا ہوں در زخنی کلابیوں پر جنیرسیوں سے بان گیا تھا میں نے سوچا یہ کس کی کلابیہ ہے آبات کے کہا یہ میری فکر درم کی کلابیہ ہے بڑے بڑے زاکروں سے پوچھا زینب پہ تو بڑی مصیبتیں آئیں لیکن امام زمانہ نے زخمی کناہیاں کا کیوں یاد کیا کہنے لگے کیوں کہ کیا آرہ محرم کا اوہ زینب اونٹ سے ایسے گریر جیسے افاس گھوڑے سے گریر تھے شاید کوئی مومن کا رولانا یہ آپ نے کیا پڑا زینب کے تو بادو سلامت تھے آبات کے بادو سلامت نہیں تھے میں نے کہا جواب میں نے گھوڑا امام زمانہ دیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سناب ہے میری ان کو فکر آب ہے اوہ جن کے ہاتھوں کو اونٹ کی گرگر پاس مانگیا تھا اوہ زینب اونٹ سے گریر جسے افاس گھوڑے تھے میرا سلام آیا ان سخمی کلاریوں پہ جنے پاسے گردن باندگ آخری سلام اور زحمت کا تمام کروں بڑا سخت سلام ہے فرمایا میرا سلام آیا ان خوش کو خوشوں پہ بھٹے ہوئے ہوتوں پہ اللہ جانے یہ کچھ کے ہوتے خود میرے بولا نے جواب دیا میرا سلام آیا کچھ کے ہوتوں پہ اوہ جنے پہ ظالم چھڑی ماں رہا تھا امام زالہ یہ ہوتے ہوگا یاد ملا ایک سلام میں بھی دیرہ چاہوں گا آب نکاب کا سلام آن ہوتوں پہ وہ جن پہ لالو چھڑی ماں رہا تھا لیکن میں کہو میرا سلام آن ننیس آنکھوں پہ وہ جو یہ ماندارنے گرہی تھے آگا شیب کر چکو آگا شیب کر چکو آگا شیب کر چکو مزتے والمائی تھیر آ rehe� موسیقی موسیقی